دن بڑی تیزی سے گزرنے لگا مصطفیٰ اور رامپیاری نے اپنے اپنے ہتھیار چن لیے مصطفیٰ نے گوھری کی طرح کلھڑی چنی اور رامپیاری نے کوئتہ کا چناؤ کیا اور سوزان نے بڑا سا کھنجر ساتھ میں رکھنے کا فیصلہ کیا بڑے بابا نے ان دونوں کے ہتھیار کو ابی منترت کیا اس کے ساتھ ساتھ بڑے بابا نے اپنے ساتھ ساتھ باقی کے پانچ لوگ جو حویلی کے اندر جانے والے تھے ان سبی کے اوپر ابی منترت جل چھڑک کر ان کا شدی کران کیا اور ان کے ہاتھ میں رکھشا ستر باندھا اس پرکریہ سے رامپیاری اور مصطفیٰ دور رہے کیونکہ ان رکھشا ستروں سے ان کی کالی شکتیاں کام نہیں کرتی سدھارت کے چندرویس تلوار کے اوپر بھی تلک لگا کر اسے ابی منترت کیا گیا اس طرف گاؤں میں موٹی بائنے دیو کے ہاتھوں میں کچھ منتر پڑھ کر کالے کوئلے سے نشان بنا دیا اور اسی کوئلے سے اس کے ماتھے پر تلک بھی لگایا موٹی بائی کا کہنا تھا کہ یہ اسے چھایا سے سرکشت رکھے گا ساتھ ساتھ سبھی گاؤں والوں نے اپنے گھروں کے باہر چاول کے آنٹے کا گھول بنا کر اپنے گھروں کے دروازے پر اپنے اپنے عشت دیو کا نام لگ دیا تاکہ چھایا ان کے گھروں کے اندر پرویش نہ کر سکے یہ نسخہ خود مصطفیٰ نے لوگوں کو کرنے کے لیے کہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے سورج ڈھل گیا اور عشت می کا چندرمہ آکاش میں کھل گیا تھا سبھی لوگوں نے کھانا کھا لیا اور پھر حویلی جانے کے لیے یہ چھے لوگ تیار ہو گئے سدھارت نے اپنی چندریز تلوار اور وہ جھولا لے لیا تھا جس کے اندر یکش دوارہ دیا گیا جادوی پانی کی بوتل اور جادوی کھانے کا ڈبابی تھا چھایا نے اپنے چاکو اور چھوروں کا پٹا اپنی کمر میں بان دیا اور اپنے ہاتھ میں کھلاڑی لے کر جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے بڑے بابا نے ہر بار کی طرح صرف اپنا چھولا کندے پر ڈال دیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے سجان مصطفیٰ اور رام پیاری بھی اپنے اپنے ہتھیار لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے مسٹر بجاج کو ہر بار کی طرح گاری کی چندہ ہوئی لیکن اس بار انہیں گاری کے ساتھ ساتھ سدھارت کی بھی چندہ ہونے لگی کیونکہ آخر کار انہیں سدھارت کو اپنا ہی لیا تھا رات کے ٹھیک ساڑھے گیارہ بجے سارے کے سارے چھ جن حویلی جانے کے لیے نیل بھون سے روانہ ہوئے زیادہ شور نہ کرتے ہوئے چپ چاپ دبے پاؤں حویلی کی طرف اس طرح کچ کرنے لگے جس طرح بلی اپنے شکار کی طرف بینا آواز کی آگے بڑھتی ہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد سارے کے سارے چھ جن حویلی تک پہنچ گئے تب بڑھے بابا نے سبھی کو دو گھٹ میں بٹ جانے کا اشارہ کیا تبھی یوجنا کے انسار سبھی لوگ تین تین جن کے دو گھٹوں میں بٹ گئے سدھارت رام پیاری اور سجان ایک ساتھ ہو گئے اور بڑھے بابا مصطفہ اور گوری ایک ساتھ سب سے پہلے سدھارت رام پیاری اور سجان حویلی کے مکھے دروازے سے اندر کی اور گئے اور بڑھے بابا گوری اور مصطفہ حویلی سدھارت رام پیاری اور سجان جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئے انہیں ترنت ہی وہاں پر تھنڈ لگنے لگی حویلی کے اندر تھنڈ لگنا ایک عام بات تھی اس لئے اس بات پر کسی بھی طرح کا سمیں برباد کیے بینا تینوں آگے بڑھے سدھارت باقی دو لوگوں کے ساتھ اس راستے آگے بڑھنے لگا جہاں پر اس نے پہلے ایک کے بعد ایک سبھی دروازے کھولے تھے سب سے پہلے وہ نر بھیڑیے کے کمرے میں پہنچا اور وہاں سے جہر کنڈ کے کمرے میں ایک کے بعد ایک وہ سارے کمرے کو پار کرنے لگا سارے کمروں کی گتھی ہلو چکی تھی لیکن ابھی بھی ان کمروں میں گھٹن سی محسوس ہوتی تھی اور بھیانک ناکارات مکتہ کا انووہ بھی ہوتا تھا سدھارت کو تبھی اچانک سے ایسا محسوس ہوا کہ اسے کوئی دیکھ رہا تھا سدھارت نے بار بار مڑ کر وہاں پر دیکھا لیکن اسے کوئی دیکھا نہیں تب ہی رام پیاری نے اسے دھیرے سے پوچھا کیا ہوا سدھارت بار بار پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہے ہو تب ہی سدھارت نے کہا مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا پھر ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے تب رام پیاری نے کہا تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے ہمیں شیطان ہی دیکھ رہا ہوگا اور کون تب سدھارت نے کہا وہ تو نشید ہی دیکھ رہا ہوگا لیکن شیطان نہیں ہے اور کچھ بھی ہے جو ہمیں نیرنتر دیکھ رہا ہے ہمیشہ ستر کر رہنا ہوگا کہ کہیں وہ چیز ہم پر حملہ نہ کر بیٹھے تب ہی سو جان نے اپنی مائیوی شکتی سے اپنے پیچھے ایک آگ کا گولہ جلا دیا یہ آگ کا گولہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا سو جان نے دھیرے سے کہا اب آپ لوگ نشید ہو کر صرف آگے کی طرف دھیان دیجئے کیونکہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے گا تو یہ آگ کا گولہ سب سے پہلے اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ہمیں مل کر اس کا سامنا کرنے کا سمیں مل جائے گا اس بات سے نشید ہو کر دینوں آگے کی اور بڑھنے لگے سدھارت دھیان سے ہر جگہ پر دیکھ رہا تھا کہ کہیں پر شویطان کے ہونے کا کوئی سوراک مل جائے تب ہی جیسے ہی سدھارت پشاچ راج کردم کے کمرے میں آیا اس نے وہاں پر ایک دیوار کے پاس آ کر اپنے کان لگا ہے اور دھیان سے سننے لگا کہ کہیں پر اسے شویطان کی آواز سنائی دے رہی تھی یا نہیں لیکن اسے کہیں پر بھی نہ شویطان کی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی اس کے ہونے کا کوئی سوراک اسے ملا اس طرف بڑھے بابا گواری اور مصطفہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے اور اوپر کے کمرے کی طرف سیڑھیوں سے جانے لگے شویطان کو ان سبھی لوگوں کی ہر ایک چال کی خبر پڑھ رہی تھی لیکن وہ جان بوچھ کر آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا تب ہی شویطان نے اپنے آپ سے کہا تمہارے ہی گھر کے بھیدی نے تمہارے آنے کی سوچنا مجھے پہلے سے دے دی بے پفوں اس لئے میں نے تم لوگوں کی سواگت کا اچھے سے بندوبست کر کے رکھا ہے اویلی میں تم لوگوں کا سواگت ہے یہ کہہ کر شیطان ہسنے لگا جیسے ہی بوڑے بابا گوری اور مصطفیٰ پہلے مالے پر پہنچے ویسے ہی اچانک سے انہیں سدھارت کے چلانے کی آواز آئی بچاؤ بابا بچاؤ گوری بچاؤ یہ سن کر گوری ایک دم بھی وچلت ہو گئی اور اس نے بوڑے بابا سے کہا سدھارت کسی مصیبت میں ہمیں جانا ہی ہوگا یہ کہہ کر گوری نیچے جانے کے لیے مڑی تب بوڑے بابا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے رکھتے ہوئے کہا رکھ جاؤ گوری یہ مائے جال بھی ہو سکتا ہے گوری نے ترنت ہی پلٹ کے جواب دیتے ہوئے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی میں سدھارت کسی مصیبت میں فز گیا بوڑے بابا نے گوری کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو بیٹا سدھارت کوئی سادھارن انسان نہیں ہے کہ اتنی جلدی کسی مصیبت میں فز جائے ہر طور اس کے ساتھ سجان اور رام پیاری بھی ہیں جن کے پاس کئی طرح کی مایوی اور کالی شکتیں آئیں اس لیے اس کا اتنی جلدی اس طرح سے مصیبت میں فزنا سمجھ نہیں آتا مجھے مصطفیٰ نے بھی بوڑے بابا کا سمرتن کرتے ہوئے کہا ہاں گوری شیطان بہت دوخے باز ہے اس کے دھوکے میں آپ اس طرح نہ فز ہو لیکن جب بات سے دھارت کی تھی تو گوری کا اس طرح آسانی سے ماننا مشکل تھا گوری نے کہا آپ تو ٹھیک کر رہے ہو لیکن جب تک میں ایک بار سدھارت کو دیکھ نہ لوں تب تک میرے دل کو چین نہیں آئے گا سدھارت واقعی میں کسی مصیبت میں فزا ہوگا تو ہم کوئی بھی اپنے آپ کو کبھی بھی ماف نہیں کر پائیں گے ایک کام کرئے آپ یہی پر رکھئے میں ابھی نیچے جا کر سدھارت کو دیکھ کر آتی ہوں گوری کی اس بات پر بڑے بابا نے صاف صاف منع کر دیا تب ہی سوروں سے سدھارت کے چلانے کی آواز آنے لگی یہ سن کر اب گوری سے رہا نہیں گیا اب بڑے بابا کے من میں بھی کہیں نہ کہیں شک اتپن ہونے لگا کہ واقعی میں تو سدھارت کسی مصیبت میں تو نہیں تھا اس لئے بڑے بابا نے ترنت ہی کہا ہم سب ایک ساتھ جا کر دیکھیں گے کہ سدھارت کسی مصیبت میں تو نہیں فزا اور اگر سدھارت صحیح سلامت ہوتا ہے تو ہم پھر سے لوٹ کر یہاں پر آ جائیں گے مصطفہ اور گوری اس بات کے لئے سہمت ہوئے تینوں تتھاکت سدھارت کی آواز یہاں سے آ رہی تھی اسی دشاں میں آگے بڑھنے لگے جیسی سیڑھیاں اتر کر آگے گئے تب ہی بڑے بابا کو اچانک کچھ چھوٹے بچے دوسری کونے میں کھڑے ہوئے دکھائے دیئے جو انہیں کہہ رہے تھے آپ نے ہمیں مکتی دلانے کا وعدہ کیا تھا بابا ہم ابھی بھی آپ کا انتظار کرتے ہوئے یہاں پر بھٹک رہے ہیں اچانک ان بچوں کو دیکھ کر بڑے بابا کا دھیان بھٹک گیا اور جیسے ہی بڑے بابا ان بچوں کی طرف مڑے ویسے ہی ترنتھی پیچھے سے کسی نے آ کر گوری کو دکھا مارا اور گوری آگے جا کر گر گئی اور اس کے پیچھے کا دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا لیکن شیطان کے مائی جال کے کارن بڑے بابا کو نہ ہی دروازہ بند ہونے کی آواز سنائے دی اور نہ ہی گوری کے چلانے کی بڑے بابا جیسے ہی ایک ریخہ سے آگے بڑے ویسے ہی مصطفیٰ بھی دکھنا بند ہو گیا اور مصطفیٰ وہیں پر گوری اور بڑے بابا کو پکارنے لگا مصطفیٰ زوروں سے دونوں کو آواز دے کر نکالنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی تھی بڑے بابا کو پتا چلا کی وہاں پر کوئی چھوٹے بچے ہیں لیکن اصل میں تھے نہیں اس لیوے مل کر لوٹنے ہی لگے تب تک انہیں احساس ہوا کہ وہ جال میں فس چکے تھے مصطفیٰ دروازہ کو دکھا لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا لیکن دروازہ ایک دم سکتی سے بند ہو چکا تھا ابھی مصطفیٰ کو اچانک سے ڈر لگنے لگا کیونکہ اسے احساس ہوا کہ ابھی وہ ایک دم ہی اکیلا تھا اور چھایا جو اس کے جان کے پیچھے پڑی تھی وہ بھی اسی حویلی میں تھی تب مصطفیٰ نے سوچا بابا مجھے گاؤ جا کر مدد بلا کر لانی ہوگی مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہوگا تب ترن تھی جیسے ہی مصطفیٰ مڑ کر اس کھڑکی کی طرف آگے جانے لگا جہاں سے وہے لوگ اندر آئے تھے تب ہی مصطفیٰ کو ایک آواز سنائی دی مصطفیٰ یہ شہدان کی چال ہے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں سے غائب کر کے یہ احساس دلانا کہ ہم اکیلے ہو چکے ہیں یہ شہدان کی پرانی چال ہے ہم سب بھلے ہی ایک دوسرے کو نہ دکھ رہے ہوں لیکن ہم سب ایک ساتھ ہی ہیں اس لئے تم بنا ڈرے آگے بڑھو ہم جس دشاں میں جا رہے تھے اسی دشاں میں آگے بڑھو یہ آواز بڑھے بابا کی جان کر مصطفیٰ باہر جانے کا ارادہ چھوڑ کر اکیلے ہی اوپر جانے لگا یہ سوچ کر کہ بڑھے بابا بھی ادرش روپ سے اس کے ساتھ تھے لیکن وہ تھا بلکل اکیلہ کیا شیطان کی مایہ جال میں فس کر مصطفیٰ کی جان کو خطراتا